بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیکرٹ ریسپیز آج جو ہم اپنے کی چینل ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے چکن حلیم بہت ہی مزے گا لہولیوں کا فیمس ناشتہ ہے تو میرے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاہیوب کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور سندائے گی ویری ڈلیشیز اور بہت ہی فلیور فل ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ ہمارے انگریڈنس ہیں تو یہ ہاف کپ ہم نے لی ہے مسور کی داد اور ہاف کپ ہم نے رائس لیا ہے انسوں کو اچھے سے چنن کے بگو لیا ہے اور ہاف کپ ہم نے مونڈ کی ڈال لی ہے اس کو بھی چنن کے ہو گھو لیا تھا اور یہ ماش کی ڈال ہاف کپ لی ہے اور اسی طرح ہم نے یہ ایک کپ جو ہے وہ چنے کی ڈال لی ہے اسے بھی چنن کے بگو لیا ہے اور ایک پاہ ہم نے دلیا لیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے صاف کر کے چنکے بھگو لیا اور ان سب کو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگویا تھا تو اب ایک بول لیں گے اس کے اندر ہم یہ ساری اپنی ڈالیں ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں آپ نے دلیا نہیں ڈالنا وہ ہم نے سیپریٹ پکانا ہے تو اس کو ہم دو تین پانی اچھے سے واش کر لیں گے تو اس کا ہم نے پانی ڈرین کر دیا ہے اور ساف پانی سے ہم اس کو دو تین مرتبہ واش کر لیں گے اور اس کا گندہ والا پانی ڈرین کر دیں گے تو وہ ایک پوٹ لیں گے اس کے اندر ہم یہ چار گلاس پانی کے ڈال لیں گے اور فلیم کو ہم نے ہائی کر دینا ہے ہائی فلیم پہ ہم دلیا پکائیں گے ایک بوائل جب آ جائے گا تو پھر ہم اس کا میٹیوم فلیم کر دیں گے تو تلیا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جب ایک بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کا فلیم میجیم پہ ہائی کر لیں گے یہ ہماری سپائسز ہیں ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے لی ہیں اور ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے دو بڑی لائچیں لی ہیں اور ایک چکن کیوب دو تیز بات کے پتے لیے ہیں ون ٹیبل سپون لیس نظر کا فریش پیسٹ لیا ہے اور سمال سائز کی ایک پیاز لی ہے اس کو اس طرح ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے ہاف کے جی بوائن کے ساتھ ہم نے پریسٹ پیس لیا ہے چکن کا اور ون کپ آئل لیا ہے ون ٹیبل سپون لیا خوشک دھنیا زیرہ پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کالی میرچ کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر یہ ہوم میڈ ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں ڈال دوں گے تو ادھر ہم چیک کرتے ہیں اپنے دلیے کو دیکھیں یہ بس کک ہو رہا ہے ہاف ٹن ہوا ہے اور دوسری چولے پہ ہم رکھیں گے اپنا پریشر ککر اور ایک کپ آئلی ڈال لیں گے اور اس میں تیز پات کے پتے ڈال لیں گے اور یہ کالی بڑی لائچیں بھی ڈال دیں گے اور ایک منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تو جی ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اپنے چوٹ کی ایوے پیاس بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے سوتے کریں گے اس میں اور فریش لیسن ادر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ایک منٹ تک ہم اس میں فرائی کریں گے اب ایک منٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم چکن ایٹ کر دیں گے اور فلیم ہم نے ہائی رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے جب اس کا کلر وائٹ کلر کا ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنے ڈرائی سپائسز ڈالیں گے نمک میرچ حلدی اور ٹکن کیوپ وہ ڈال کے ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ تک بھوننیں گے اس کو میٹیوم فلیم پہ اور لیٹل بٹ اس میں ہم پانی کا ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں اور اسی طرح سے ہم نے آٹھ دس منٹ اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اب یہ آٹھ دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو آئل اوپر آ گیا ہے اس کو ہم اپنے بول میں نکال لیں گے اور اس کو اینڈ پہ ہم حلیم کے پر ڈریزل کریں گے اور اب ہم نے اس میں چھے گلاس پانی کے ڈالنے ہیں اور یہ دالیں بھی ساری ڈال دینی ہیں اس کے اندر اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور باقی کا بھی پانی اٹھ کر لیں گے اور آپ نے کل چھے گلاس پانی کے ڈالنے ہیں اس کے اندر اور اس کو مکس کریں گے اور اس کا ڈھککن ہم بند کریں گے اور ہائی فلیم پہ ہم 15 منٹس اس کو کوک کریں گے تو یہ ڈھککن بند کر دیا ہے اور اس کے پر ویٹ رکھیں گے ویٹ جب گھومنے لگے گا تو اس کا ہم نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے 15 منٹس تو 15 منٹس ہو چکے ہیں تو ہم نے ڈھککن اٹھا دیا ہے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسٹینسی کیسی ہے اب ہم اپنے چکن جو ہے وہ پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کی پونس جو ہے ڈسکارٹ کر لیں گے اور اس کو ہم ریشہ ریشہ کریں گے اور ادھر ہمارا دلیا بھی کک ہو چکا ہے اور اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور ٹھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر پلینڈ کریں گے اچھے سے تو ہمارا دالوں کا مکسچرت ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کے boxing سے بلینڈ کریں گے تاکہ اس کا سموس صلح بن جائے تو یہ ہم نے یکڈاہی میں ڈال دیا ہے اور پلیم کر دیا ہے ہم نے high دیکھیں یہ اس کے کنسٹینسی ہے اب ہم اس میں کلر ایڈ کر دیں گے پوٹر ٹی سپون ییلو کلر جیسے بزار کا ییلو کلر ہوتا ہے تو اسی لیے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تو آپ اس کا کلر چیک کر لیں اگر ضرورت ہوگی تو اور ڈال لیں گے ورنہ یہ اناف ہے تو اس کو ہائی فلیم پہ ہم پکائیں گے تاکہ یہ تھک سپیس بن جائے اور یہ ہم اپنی شرڈ کیوئی چیکن بھی اس میں ڈال دیں گے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے جب اس پہ بابلز آنے لگیں گے تو یہ کک ہو جائے گا اور اس کو ہم گھڑا کرتے ہیں اور اس میں چمچھاپ چلاتے جائیں گے تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد تاکہ یہ نیچے سے لگی نہ ہے اور سائٹ سے بھی ہم سپیچولا کی مدد سے تھارتے جائیں گے اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں آپ یہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں بابلز بھی آ رہے ہیں تو اب ہم یہ اپنے سپائسز ڈال دیں گے گرم سالا پاوڈر زیرا پاوڈر خوشدھنیا پاوڈر اور بلیک پیپر پاوڈر تو اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور یہ مسالے جو ہیں سپائسز جو ہیں اینڈ میں ڈالنے چاہیے یہ وان ٹیبل سپون بھار کے ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور جو آئل ہم نے نکالا تھا وہ اس پہ ہم سپلیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی نائس لک آئی ہے اور باریک سلائس کی ادرک ہری مرچے وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے اور اپنی ڈش میں نکال لیں گے تو اس کو گانیش کریں گے بوائل ایک کے ساتھ اور ادرک کے لیمن کے ساتھ تو اگر میری ویڈیو اپساند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تینک یو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ